ڈاکٹر عبدالکدیر خان 1936 میں بھوپال انڈیا میں پیدا ہوئے ڈاکٹر عبدالکدیر خان 1952 میں پاکستان منتقل ہوئے ڈاکٹر عبدالکدیر خان نے 1960 میں کراچہ انیورسٹری سے میٹل ایجی میں ڈگری حاصل کی ڈاکٹر عبدالکدیر خان نے جرمنی اور ہالنڈ سے عالی تعلیم حاصل کی 1967 میں ہالنڈ سے میٹل ایجی میں ماسٹر اور 1972 میں بیل جیم سے پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز قائم کی 1981 میں لیبارٹری کا نام ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹری رکھا گیا یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمائیہ مقام رکھتا ہے ماہ 1998 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 2000 میں کیکسٹنامی درزگاہ کی بنیاد رکھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 1996 اور 1999 میں نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 1989 میں حلال امتیاز سے نوازا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی لیبارٹری نے پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری مزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد مزائل تیار کرنے میں بھی اہم کتار ادھا کیا اسی ادارے نے 25 کلومیٹر تک مار کرنے والے ملٹی بیرل راکٹ لانچر ٹینگ شکن گن سمیت پاک فوج کے لیے جدید دفاعی علات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر سنتوں کے لیے متعدد علات بھی بنائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وسیعت کے مطابق ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی موسیقی